اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اللہ رب العزت آپ حضرات کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے آمین آپ نے تھمنیل میں دیکھا اور پڑھا کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ تم بچ نہیں پاؤگے لیکن دعا کی وجہ سے میری زندگی بچ گئی اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے جس کی وجہ سے اس شخص کی جان بچ گئی تو دوستو پہلے یہ جان لیجئے کہ جس بندے اور جس شخص نے یہ کہا تھا کہ اب تم بچ نہیں پاؤگے اب تمہارا آخری وقت چل رہا ہے نہ وہ خدا تھا نہ وہ نبی تھا اور نہ ہی وہ کوئی ایسا بندہ تھا جس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی بلکہ وہ ایک ڈاکٹر تھا اور ہر ڈاکٹر اپنے اپنے طریقے سے علاج کرتا ہے دوائیں دیتا ہے تو اگر ڈاکٹر نے چکپ کیا اور اسے مشینوں اور آلات سے معلوم ہوا کہ اس کی زندگی اب آخری ہے اب یہ شخص بچ نہیں پائے گا تو اس میں تقدیر کا مسئلہ کہاں سے آ گیا امید ہے کہ آپ حضرات میری بات سمجھ گئے ہوں گے اب رہا سوال کی کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے جیسا کی سننے ترمیزی کی حدیث میں ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ربایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا کے سوا کوئی بھی چیز تقدیر کو نہیں بدلتی ہے یعنی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اس حدیث سے تو صاف معلوم ہو رہا ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے لیکن کچھ محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں تقدیر مبرم تقدیر معلق تقدیر مبرم جو ہے وہ دعا سے نہیں بدلتی ہے اور تقدیر معلق جو ہے وہ دعا سے بدل جاتی ہے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ جزاک اللہ خیر و حسن الجزا